وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بیندر اقوامی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا کرونا کے دوران لوگ ڈاؤن نے بیشتر ممالک کو بلی طرح متعصف کیا پاکستہ نسبتاً بہتر کارکرٹ کی کاموظاہرہ کر رہا ہے وزیراعظم شاہم امود قریشی کہتے ہیں لانگ ہو یا شارٹ مارچ کبرانے والے نہیں پی ڈی ایم اتاجان چار مارچ کا شوق پورا کرے حکومت گرانے کی خواہش پوری نہیں ہوگی اپوزیشن انتظار کرے حکومت مدت پوری کرے گی تحریک انصاف کو کمزور معیشت ورثے میں ملی اتدار ملا تو خزانہ خالی اور ملک کرزوں میں جوبا ہوا تھا ہماری ترزی عوام کو مہگائی کے اثرات سے رچانا ہے ووٹ کی طرح اپنے نمائندے منتقب کرنے کا افتیار بھی چھینا جا رہا ہے ووٹ چوری ثابت ہو چکی اب کس چیز کا انتظار ہے امران خان طاقتور ہیں لائیں خود کو قانون کے ریچے ڈسٹ کا ریپورٹ آ چکی اب کاروائی کی جائے امران نے اسی کو قانون کا ذرہ بھی احترام ہے تو استفاد دیں اور قانون کا سامنا کریں اپوزیشن لیڈر شہبان شریف کا بیان ذلعی انتظامیہ بھی ملوث ہے پولیس بھی ملوث ہے جو لوگ الیکشن کرواتے ہیں محکمہ تعلیم بھومی ملوث ہیں جو سنتا نہیں ہے اس کو اغوا کیا جاتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے اور بات اوپر تک جاتی ہے بات پنجاب کے ذلعالہ بزدار پر جاتی ہے اور اس ملک کے ذلعظم امران خان پر جاتی ہے شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری دسکا کا الیکشن صاف اور شفاف نہیں تھا الیکشن میں دھانتی روکنا الیکشن کمیشن کا کام ہے انکواری ریپورٹ پہ افسرام کے نام سامنے آئے ہیں دسکا الیکشن کی ریپورٹ پبلک نہیں کی گئی ساڑھے چار بجے فالنگ اسٹیشن بھنگ کرنے کی ہدایت دی گئی پولیس نے الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکایا بیس پریزائیڈنگ افسران کو پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا شاہد کا کارباسی کی پریس کار پر پاکستان کو اپوزیشن بھم متی کا کمبہ ہے کوئی ایک ڈیویجن کی پارٹی ہے تو کوئی تین ڈیویجن کی نہ کوئی لیٹر نہ کوئی پروگرام ان کی تحریف خبروں میں زندہ رہنے کے علاوہ کچھ نہیں پی ٹی آئی واحد قومی جماعت ہے جس کا قومی ایجنڈا ہے مزیر اطلاع سواد چوہدری کا اپوزیشن پر ترنید وہ جو تین ملز وہاں پر چلی ان کو بھی بند کروایا گیا تاکہ شگر کا ایک بہران پیدا ہو اور اس بہران کے پیچھے پھر چھپ کر حکومت کے خلاف ایک مارچ حکومت کے خلاف ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے ابھی دو ملز نے اعلان کیا ہے جنہوں نے اکتوبر میں چلنا تھا جو سب سے چھوٹی دو ملے ہیں کرن اور مٹیاری جن کی پروڈکشن سب سے چھوٹی ہے سندھ کے اندر ان بڑی ملز اور چھوٹی کو سب کو ایکتوبر کے مہینے میں چلنا تھا اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ دس نومبر کو وہ چلیں گی تو سندھ گورنمنٹ نے پوری ملک دشمنی کرنے کی کوشش کی ہے سندھ کی عوام کے ساتھ بھی کراچی کی عوام کے ساتھ بھی دنیا بھر میں مہگائی کی شدید لحظ جاری ہے گنے کے وپر کوپ کے باعث کرشنگ پہلے شروع کرنا چاہتی تھی سندھ میں اکتوبر کے مہینے شوگر ملز نے چلنا ہوتا ہے تین شوگر ملز چلیں جن کو سازش کے تحت بند کرا دیا کیا سندھ حکومت نے ملک دشمنی کرنے کی کوشش کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سندھ حکومت نے یہ کام کیا عوام نکسوسی شہبان سکیم کی فریسکار پر دوہزار اکیس میں جب پاکستان پہلے سرپلس شگر تھی وہ سیچویشن پر آ گیا کہ سرپلس شگر نہیں بچی آپ کے پاس اور وفاقی حکومت کی کابینہ نے جنوری حالے بن جنوری دوہزار اکیس میں چینی کو امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ بلاول بھٹو درداری شامنے نہیں کیا آسیب علی زرداری صاحب نے نہیں کیا پیپلس پارٹی نے نہیں کیا یہ امران خان صاحب کی وفاقی کابینہ نے کیا جنوری میں یہ چینی کا شورٹ فال ہے اس شورٹ فال کو میٹ کرنے کے لیے ڈیمانڈ سپلائی کے گیپ کو میٹ کرنے کے لیے قیمتوں کو سسٹین کرنے کے لیے ہم پانچ لاکھ ٹن چینی کو امپورٹ کرتے ہیں بیان آیا ہے کہ سندھ حکومت نے تین شگر میلز کو بند کروایا ہے صفاق کے ترجمان نے تمام مسائل کا ذمہ دار پیپلس پارٹی کو کرا دیا یہ ترجمان بتا دے کونسی شگر میلز ہیں جنہیں سندھ حکومت نے بند کروایا ہم خود وہاں جا کر چیک کریں گے خیبر وقتنخواہ میں ایک سو ساٹھ روپیر چینی مل رہی ہے میرا سوال ہے پنجاب کی تمام شگر میلز چل رہی ہیں پنجاب میں چالیس شگر میلز ہیں ساتھ خیبر وقتنخواہ میں آپریٹ ہوتی ہیں متضاقہ آپ کا چھوار چینی جو آپ دیر سو روپے کلو مل رہی ہے کھانے پینے کی اشیاء تو ہماری پہنچ سے باہر ہیں ادویات کی قیمتوں میں پانچ سو فیصد کا اضافہ ہم سب نے دیکھا ہے مزشتہ پین برسوں میں پانچ سو فیصد کا اضافہ ادویات کی قیمت میں ہیلس کارڈ کے نام پر مزداد کیا جا رہا ہے جب آپ نے دواوں کی قیمتیں پانچ سو فیصد بڑھا دیں کون سا ہیلس کارڈ کور کرے گا آپ کو اگر کوئی ریلیف دینی ہے تو ادویات کی قیمتیں کم کھیجیے جناب سبسیڈی سبسیڈی کہتے ہیں تو کہاں ہے وہ سبسیڈی کدھر دے رہے آپ سبسیڈی بمپر کراپ کا اعلام کرتے ہیں اور گندوں اور چینی آپ کو امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے سبسیڈی سبسیڈی کہتے ہیں کہاں ہے سبسیڈی ایک انسان کہتا تھا جب پیٹرول کی قیمت بڑھے تو سمجھے ملک کا حکمران چور ہے چینی اب ایک سو پچاس روپے فی کلو مل رہی ہے ادویات کی قیمتوں میں گزشتہ تین برسوں میں پانچ سو فیصد اضافہ ہوا عمران خان نے قوم کی کمر توڑ دی ملک کا دیوالیا نکال دیا پیپس فاتھی رہنما شاہ سکیہ مری کے آخومت بروا فیفات وزیر فاتھی وزیرا صدمر کہتے ہیں پاکستان میں جمہوری نظام ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے اچاروی ترمیم کی باتیں سندھ حکومت کر رہی تھی آج تک ایک کلومیٹر کا روج نہیں بنایا مراد حدیشہ کہتے تھے چوہے گوداموں میں گندم کار جاتے ہیں اچاروی ترمیم کے بعد صحت کی ذمہ داری صبحی حکومت ہے احساس ریلیف پیکج کے تحت پیڈی ایم کو مہنگائی کا درد ہے تو اپنی شگر ملز پر چینی پچاس روپے کر دے علی معدل شیخ کا مشورہ کہتے ہیں پاکستان میں پچانویں پیسٹس شگر ملز پیڈی ایم کی ہیں پیڈی ایم کا بیانیاں ہے خاندان بچاؤ کرپچن چھپاؤ ماضی میں قوم نے استفال لانگ مارچ اور جالی انقلاب دیکھے ہیں مہنگے معاہدے منی راؤنٹنگ نہ اہلی کا خمیہ آسا قوم بھگت رہی ہے پیڈی ایم سستی ہوئی ایک دن خود سیاسی میدان میں دفن ہو جائے گی نمبر سے بھی جھوٹ نہیں بولتے اب ہمیں چینی سرپلس ملک میں ہیں جبکہ تمام اشاریہ مصبت سمت میں ہیں ریپورٹ کے مطابق کھانے کے تیلی قیمتیں بھلند سطح پر ہیں ٹیکس محصول آپ کے سینتی سیدھے اضافہ ہوا سرط پہ بارہ اشاریہ پسٹی سیدھے اضافہ ہوا خوشی ریفزانہ شوکت تریڈ کا پیان لاہور کے مختلف علاقوں میں چینی کی قلت چینی کا فی کلو ریٹی ایک سو پچاس روپے سے بھی بڑھ گیا اکبری منٹی میں چینی کے دام بڑھنے کے باوجود بھی نیاب ایمپورٹڈ چینی سستی ملنے لگی مگر خریدات دستیاب نہیں ہیں مقامی چینی کی قلت ہے سیگر میلز اسپلائی میں ہی کر رہے درامت شدہ چینی کوئی نہیں خریدتا ہالسیٹ جیلرز بازار میں چینی ایک سو پچاس روپے پی کھلو سے بھی بڑھ گئے مگر ملتی ہی نہیں شہریوں کی دہائی چشتیاں میں ایسیشنر کمیشنر کا چینی کے مقرب گوداموں پر چاپے چینی کے دو ہزار سات سو پچاس بوریاں برامت چینی کی مالیت ایک کروڑ چوبیس لاکھ کے قریب بنتی ہے ایسیشنر کمیشنر چشتیاں جنگی مچر بے کابو اسلام آباد میں جنگی سے متاثرہ شہریوں کی تعداد چار ہزار سے بڑھ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں جنگی سے ہمباد کی تعداد چے ہو گئی مزید اکتیس شہری متاثرہ جنگی سے متاثرہ شہری کی تعداد چار ہزار اکسو دو ہو گئی پنزہ میں جنگی مزید پانچ زندیاں نکل گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران جنگی بخار سے مزید پانچ چمباد ہوئی بانچ سو پچیس ہیں مریض ریپورٹ ہوئے چار سو چودہ مریضوں کا تعلق صرف لاہور سے ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کہتے ہیں ناہلی کے باعث جنگی پنجاب تباہی پھیلا رہا ہے جنگی کے روزانہ سیکھوں کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں جنگی کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کو کھو رہے ہیں مجرمانہ غفتت کی وجہ سے جنگی کیامت بنکٹ اٹھا جنگی کنٹرول کرنے کے حکومتی گامہ کہاں ہیں بروقت اقدامات کے نتائج کرونا کی شدت میں مسلسل کمی وائرس سے مزید بیس افراد کی جان لے لی امباد کی مجموع چاہدات اٹھائیس ازاد پانچ سو اٹھ پیس ہو گئی گزیتہ چاہویس گنٹوں کے دوران چار سے اکھتر نئے کیس ریپورٹ ہوئے پاکستان میں تصویر چدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چہتر آزاد سات سو دیارہ ہو گئی تصویر کیسز کی شرح ایک اشاریہ صفر آٹھ پیسر ریکارڈ کراچی میں شیرشاہ پولیس اور خفیہ داروں کی مشترکہ کاروائی کالادن تنظیم کے چار مبینہ دہشت کر گرفتار گرفتار ملزمان پراجہ قبلستان میں چھپے ہوئے تھے گرفتار ملزمان میریان اور فریو افزل اور فکاکی مزمل اور شمیم شامل گرفتار ملزمان کا تعلق کالادن ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سے ہے پولیسوں کا مسیحاؤں کے لیے خوشخبری ایڈھارک ڈاکٹرز کی ملازمتوں میں ایک سال توحصیح کی منظوری وزیرا پنجاب عثمان بوزار نے توحصیح کی منظوری دی فیصلے سے چار ہزار سے زائد ایڈھارک ڈاکٹرز کو ریلیف ملے گا وزیرا پنجاب کی ایڈھارک ڈاکٹرز کو تنخواہوں کی ادائیگی بروقت یقینی بنانا کی اہدائی ایڈھارک ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں رکاوٹ ٹوٹ کی جائے عثمان بوزار پاک پاچ کے زیر اعتمام چاری پیسز چیمپینشپ خط میں خطامی تقریب ایوب اسٹیڈیوم لاہور پہ ہوئی چھ ممالک کے ایک سو ایک کھلاریوں نے مقابلوں میں حصہ لیا پاک پاچ کی نو ٹیموں نے پیسز مقابلوں میں حصہ لیا چاندی کا تقویم ملتانک اور کانسی کا تقویم پلوش ریجمنٹل سینسر نے حاصل کیا انٹرنیشنل ٹیم کیٹیگری میں سری لینکا نے گولڈ میڈل جیو اے ای اور اسپکستان نے مشترکہ توفر سلور میڈل جیتا ٹوکیو پیرہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے حیدر علی کی اسمان ڈاست سے ملاقات چاندار کارکر کی پر حیدر علی کو مبارک پاک کامچاب جوان کا خصوصی میڈل بھی پہنایا عثمان ڈاست کہتے ہیں حیدر علی جیسے نوجوان پاکستان کے سام ہیں ایسے مزید ٹیلنٹ کو آگے لانے کی ضرورت ہے اتریٹ حیدر علی کا معاون اکسوسی عثمان ڈاست سے اظہار تشکر اور دھول کی تھا پر مست کر دینے والے پپو سائن لاہور میں انتقال کر گئے ہیں پینلڈ اقوامی شورت جاپتہ پاکستانی ڈھولچی سمیل ارسا سے بیمار تھے گزیستات دو سالوں سے جگر کا آر سالہ حق تھا پپو سائن نے مرد دھول بجا کر غیر ملکی ممالک میں ملک کا نام روشن کیا پاکستان کے آلہ سیول اعزاز تم غائم تیاز سے بھی نواز ہا گیا موسیقی